یا رب بلک الحمد و کمائیم بغی لجلالی وجہی کا وعظیم سلطانک صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعالی بیتہی وصحابہی وزواجہی ومہاتہی وحتراتی اجمعین برحمتی کا یارحم الراحمین اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے 24 رمضان المبارک اور آج ہم انبیاء کے تذکرہ کے سلسلے میں یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام کے بارے میں بات کریں آپ کے نصب کے بارے میں ایک طویل نصب ہے وہ شروع کیسے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے حضرت سلیمان بن دعود بن عیشہ پھر آگے ایک لمبا سلسلہ ہے پھر بن یہودہ بن یحقوب بن عساب بن عبراہم خلیل اللہ تک کے نصب انشاءاللہ جاتا ہے آپ کو اللہ کریم نے نبوت بھی دی اور سلطنت سے بھی سرفراز فرمایا قرآن پاک میں سورت نمل کی آیت نمبر سولہ میں اللہ کریم نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ ووارث سلیمان دعود کے اور سلیمان علیہ السلام دعود علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائے گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے یعنی نبوت اور سلطنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے وارث بنیں مال و دولت کے وارث نہیں بنیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی حضرت دعود علیہ السلام کے اور بھی سافزادے تھے وہ تنہا ان کے مال کے وارث نہیں ہو سکتے تھے سہائے سطح کی وہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ترکہ ہم جو ترکہ بھی چھوڑتے ہیں اس کا کسی کو وارث نہیں بناتے اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے تو ترکے میں وارث نہیں تھی اللہ کی رحمت سے آپ کو نبوت اور سلطنت اللہ کریم نے عطا فرما دی تھی اور اللہ کریم نے آپ پے کے نام یہ بھی کیا بہت سارے نامات کیا جب ہم ان سب سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گزریں تو آپ پر پرندوں کی بولیاں آپ کو سلجھا دی تھی سمجھا دی تھی کہ قرآن میں کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی پرندی اپنی زبان میں ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں سمجھ لیتے تھے اور ان کے مقاصد اور ارادتوں سے باخبر ہو جاتے تھے یہ اللہ پاک بہت بڑا کرم تھا حافظ ابو بکر بہی کی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جا رہے تھے آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا جو ایک چڑے کو دیکھا یعنی میل چڑیا چڑے کو دیکھا جو چڑیا کے اردگرد چکر لگا رہا تھا آپ علیہ السلام نے اپنے صاحب سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے چڑا کیا کہہ رہا ہے آپ کی ساتھیوں نے ارز کیا اے اللہ کے نبی یہ کیا کہتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لو میں تمہیں دمشقے جس بالا خانے میں چاہوگی میں تمہیں رکھوں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا دمشقے بالا خانے پتھروں سے پختہ بنے ہوئے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں رہ سکتا یہ ایک نکاح کا جھوٹا پیغام اس کو دے رہا ہے یعنی سبز باغ دکھا رہا ہے چڑا چڑیا کو تو یہ ایک کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ پرندوں کی بولیاں اللہ پاک نے آپ کو سجا دی تھی کہ چڑی اور چڑا باتیں کر رہے ہیں اور آپ وہ سمجھ رہے ہیں پھر اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہر چیز کی بادشاہی دیا صرف پرندوں کی بولیاں سمجھ نہیں کی رحمتی انعام ہی آپ کے تمام نہیں کیا ابنیہ ساکر نے بیان کیا ہے کہ پرندوں کے علاوہ دیگر اہوان اور دیگر مخلوقات کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے اور جانتے تھے اور جو انہوں نے اس دلیل کو اس قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہر چیز میں سے ہم نے ان کو اطا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف پرندے نہیں ہیوانات جنات سمجھ مخلوقات ہر چیز میں سے اللہ پاک نے ان کو انعام اطا کیا تھا یعنی ہر وہ چیز جس کی ایک بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے یعنی افرادی قوت جنگی سامان سپائی لشکر جن انسان پرندے چپائے وحشی جانور شیعتین علوم فنون مخلوق کے مخفی باتوں سے اگاہ ہونے کی ساری ناتق سوامت سب تعبیرات سب کچھ اللہ پاک نے آپ کو اطا فرمایا تھا اور اس لئے اللہ پاک نے یہی فرمایا اس آیت کے آخر میں بے شک یہی ظاہر فضل ہے کھلا فضل ہے تو اللہ کریم کیونکہ کائنات کو پیدا کرنے والے مالک و خالق ہیں آپ نے سورت نمل کی آیت نمبر سترہ سے انیس تک فرما دیا ہے اور جمع کیے گے سلیمان علیہ السلام کے لئے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھر میں چلی جاؤ تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر کو چل نہ دے اور اس کے لشکر کو خبر ہی نہ ہو تو اس بات پر آ مسکرا دیے اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تُو نے مجھ پر میرے ماں باپ پر کیے اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے قربے خاص کے سزاوار ہیں وہ جو دعا نہیں ہم قسل سے پڑھتے ربِ اوزینی انا شکرانی ماتقلتی وہ والی یہ دعا ہے جب چونٹیوں کی بولی آپ نے سمجھی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے طور پہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے طریقہ بتائیں کہ جو آپ نے مجھ پہ اور میرے اباہ پہ میرے والد پہ دعود علیہ السلام پہ ہماری نسل پہ جو انعامات کی میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں تو اس سے پنا چلتا ہے کہ آپ ایک زمین کی تہ کی قریب ایک چھوٹی سی چھینٹی کی آواز بھی سن لیتے تھے اور اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ روایات میں آئی ہے کہ حضرت سویمان علیہ السلام اپنے جنوں پرندوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو پرندوں نے جرمی اتنی تھی کہ انہوں نے سایہ کیا ہوا تھا اپنے پروں سے فضا میں مہوے پرواز تھے تاکہ لشکر پہ سایہ رہے اور یہ تین اہرہ والدست تھے یعنی جانوروں کے جنوں کے انسانوں کے ایک ترتیب سے چال رہے تھے کوئی ایک دوسر سے آگے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا وہ ڈسپلنٹ تھے حضرت سلمان علیہ السلام تو وہ ایک وادی میں سے گزرے تھے تو وہاں پہ پھر اللہ پاک نے یہ جو آیت نازل کی ہے سورت نامل جی نامل نامی چیوٹی کو کہتے ہیں یہ پوری سورت پھر اسی چیوٹی کے نام اللہ کریم نے نازل فرما دی اور اس میں چیوٹی بڑی عقل مانتی آپ نوٹس تو کریں کہ وہ کہتی ہے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں سلمان کا لشکر آپ کو رون دالے یعنی اس نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا لشکر کو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ ہمیں کچھل ڈالیں تو اسی لئے آپ نے تبصم فرمایا تھا اس بات پہ کہ آپ مسکرائے کہ یہ چیوٹی کتنی سمجھدار چیوٹی ہے اور یہ چیوٹیاں جو ہیں اس میں اللہ پاک نے خاص صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے سیکھنے کے لیے سورت نامل کو ہم صرف سورت نامل کہہ کے بس گزر جائے اور پڑھ لیں اور کہیں کہ اس پہ بڑا عجر مل رہا ہے اچھی بات ہے تلاوت کرنی چاہیے لیکن ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ چیوٹی کی جماعت میں بھی انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے دیکھیں جب وہ کہیں دانہ دنکہ دیکھتی ہیں کوئی بھی کہیں کوئی مردہ جانور پڑھا ہو تو وہ اعلان کرتی ہیں سب کو بتاتی ہیں آپ نے سائت میں دیکھا کہ ایک چونٹی سب کو بتا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو اپنی بلوں میں گھنچہ و لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ رونڈ ڈالے کیا ہم انسان ایسا کرتے ہیں کہ مشکل اگر پڑھنے والی ہو تو دوسروں کو اگاہ کریں ہم تو کہتے ہیں بس اپنا آپ سنبھا لیں اپنا فائدہ اٹھا لیں دوسروں کو بتانا چلے بس ہم خود سے فائدہ اٹھا لیں اور پھر دوسری بات دیکھیں آپ دیکھیں چونٹیوں کو اگر کھانے کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ساری چونٹیاں اعلان کرتی ہیں اور مل کے جاتی ہیں جہاں کہیں بھی آپ چونٹیوں کی لائن دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لائن موہ میں فوڈ لیے ہوئے وائٹ وائٹ ذرات آ رہی ہے دوسری پاس سے جا رہی یعنی وان ویڈ ٹرافک ہے اور وہ ایک دوسرے سے ہیلو آئے کرتی جاتی ہیں کہ ادھر ابھی ہے لاش پڑی ہوئی ہے اور کھانا ہے ہیلو آئے کرتی کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ کہیں سے کوئی مفاد ہے تو ہم اپنے ساتھیوں امت کو اگاہ کریں اور پھر اس مشترکہ مفاد میں سے اتفاق محبت کے ساتھ ہم سب فائدہ اٹھائیں کیا ہم جبٹ نہیں پڑتے کیا وہاں پہ افرا تفریح کالم نہیں ہوتا ان کو دیکھیں ان سے ڈسپلن دیکھیں ایک لائن کے پیچھے دوسری لائن ترطیب کے ساتھ اتفاق محبت نظم و ضب ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں اور ایک دوسرے کے مفاد کا خیال رکھنا اور مل بانٹ کے کھانا اللہ کریم ہمیں انشاءاللہ ان سے سبق سیکھنے کی توفیق دے تو حضرت سلمان علیہ السلام چینٹی کی بات کو سمجھ گئے اور اللہ کی بارگاہ نے عرض کیا کہ اے اللہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تُو نے مجھ پر میرے ماں باپ پہ کیے یعنی ہمیں جب بھی شکر کرنا ہے اس بات پہ بھی شکر کرنا ہے کہ ہم پہ ہمارے عباہ پہ جو انعام ہوئے ہیں دیکھیں اگر ہمارے عباہ اجزاد پہ انعام نہ ہوتا تو ہماری نسل کا جو پہلا فرد جس نے کلمہ پڑھا تھا یہ کتنا بڑا انعام تھا اگر وہ اس وقت آج سے ہزاروں سال سیٹھوں سال واللہ ہوالم بس سواب جس فرد نے ہماری عباہ میں سے کلمہ پڑھا تھا وہ کتنا بڑا کار نامہ تھا اگر وہ ہستی کلمہ نہ پڑھتی اللہ کا اس پہ انعام نہ ہوتا اور ہم پہ بھی یہ انعام نہ ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھے انہوں نے کلمہ پڑھا اور آج ان کی نسل میں سے ہم مسلمان بیچے ہیں اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے تو ہم کسی مندر میں بھی تو ہو سکتے تھے یہ کتنا بڑا عیسان ہے جب بھی اللہ کا شکر کرے تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم تو بڑے شکر کرتے ہیں ہاں شکر ہے اللہ کا اللہ نے بہت دیا ہے شکر ہے اللہ کا اللہ نے بڑے رنگ لگائے ہوئے ہیں یہ شکر نہیں ہے یہ شکر نہیں ہے یہ تو لگتا ہے کہ دوسروں کو ہم دور بنا کے دکھا رہے ہیں کہ بھئی بڑے رنگ لگے ہوئے ہیں ہمیں بڑا شکر ہے یہ شکر نہیں ہے یہ 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 نہیں ہے شکر کیا ہے کہ آپ نے اللہ کا کریم کے سامنے آجزی کے ساتھ کہ میرے سونے رب مجھے طریقہ بتا دیں توفیق دے لیں میں کیسے آپ کا شکر ادا کروں کہ آپ نے میرے اباہ کو بھی کلمہ دیا اور ان کے توسط سے مجھتا کلمہ پہنچائی اتنا بڑا انام ہے آپ نے مجھے چھت دی گھر بھار دیا سواری دی سوار دی ساتھی دی دوست دی ہلکہ عباب دیا زبان دی کول دیا فیل دیا جھکنے والی پشانی دی تابع فرمان اولاد دی یہ اتنی ساری چیز ہیں کہ ایک ایک چیز کے تصور کے ساتھ آپ نے شکر کرنا ہے پھر اللہ کریم نعمتیں بڑھائیں گے یعنی جو ہی کوئی نعمت ملے تو حضرت سلمان اللہ اسلام کی طرح فوراً اللہ کریم کی طرف رجوع کرنا ہے انہیں چونٹی کی آواز سنائی دی تو بجائے اس کے اپنے ساتھی میں دیکھو میں نے تو چونٹی کی آواز سن لی چونٹی سے نہیں فوراً کہا ربی اوزینی انا شکر انا تک اللہ تی کہ اللہ کریم تیرا شکر میں کیسے کروں تیرے حسان کا جو تنہیں مجھ پہ کیا میرے ماں باپ پہ کیا اور میں کون سے ایسے بلائی کے کام کرو کہ تجھے پسند آئے اور تم مجھے اور اپنی رحمت میں اور اپنے کروہ والے بندوں میں شامل کر لے وہ وقت ہے مانگنے کا جب آپ پہ کوئی انام ہو ہم اس انام پہ ایٹ جاتے ہیں اور پھر اس انام پہ ہم سے سکھ اٹھا لیا جاتا ہے اگر ہم اس وقت جھک جائیں تو انشاءاللہ اللہ کریم ہماری نعمت کو اور بڑھا دیں گے اس کا وعدہ ہے تو آپ نے اللہ والے والے دہیہ جو کہا اللہ والے دہیہ کون ہے آپ کے والدین کریمین حضرت دعوت علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ اے میرے لختے جگر رات کو زیادہ سویا نہ کرو کیونکہ رات کو زیادہ سونا قیامت کے دن بندے کو فقیر اور موتاج کر دیتا ہے یہ ماں کی تربیت ہے نبوت ربی انام ہے ربی سیلیکشن ہے لیکن ان ساری واقعات میں ہمارے لئے سبق ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر بھی ایسے ہی دھیان دینا انشاءاللہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے اتنے سارے انام دیئے تھے کہ ایک واقعہ اور بھی صدی اللہ رحمت اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان اللہ علیہ السلام کے دور میں لوگ قہد میں مبتلا ہو گئے یعنی سٹارویشن بارش نہیں ہو رہی اور ہر طرف قہد سالی ہے آپ اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس پسکار کے لئے نکلو لوگ گھروں سے نکل پڑے کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو تب انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے دونوں پاؤں پر کھڑی اپنے ہاتھ پھیلائے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ہیں تیرے فضل کرن کے سواہ میں کوئی چارہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر ان پہ بارش نازل ہو گئی اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب کوئی خیر کے کام کے لئے دین کے کام کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو بلوں کی چھونٹیاں بھی حدیث مفارقہ کا مفہوم ہے بلوں کے جانور بھی اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خریم اس کی زندگی میں برکت ڈالیں کیونکہ جب تک یہ دین کا کام کرتا رہے گا لوگوں تک خیر کے بول پہنچتے رہیں گے لوگ خیر کے عمال کرتے رہیں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا رہے گا زمین پہ عذاب نہیں اترے گا ہوائیں باغی نہیں ہوں گی سمندر اپنی تنابعیں توڑ کے ٹرنیڈو نہیں بنیں گے تو ہم بھی بچے رہیں گے اگر ان پہ عذاب آئے گا انسانوں کی بیرہ روی ناشکری کی وجہ سے اگر ان پہ عذاب آئے گا تو بلوں کی کیڑیاں اور سانپ اور سنپولے یہ پہلے مریں گے وہ عذاب پانی کی صورت میں پہلے انہیں تباہ کرے گا تو اسی وجہ سے وہ دین کا جو بھی خیر کا بول لے کے چلتا ہے اس کے لئے جانور دعا کرتے ہیں تو یہ اس میں ہمارے لئے مثال ہے کہ وہ چونٹی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کریم بارش برسا دے ہم بھی تیری مخلوق ہیں اب اس سے فیض جواب کون ہوئے خیرمانوں کے لئے جنات کے لئے جانوروں کے لئے سب کے لئے خیرمانگنی ہے حضرت سلمان کے بارے میں ایک حدود کا واقعہ بھی قرآن پاک میں بہت ڈیٹیل سے صورت نمل کی ستر آیتوں میں ہے آیت نمبر بیس سے سنتیس تک اس واقعے کی ڈیٹیل ہے اور اس کا مختصر صفاقہ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی فوج میں اتنا ڈسیپلن رکھتے تھے کہ جب بھی ان کو کٹھا کرتے ان کی اٹینڈس ہوتی تھی حکم ہوتا حاضر ہوتے لائنیں بناتے ترتیب سے جنات انسان پرندے چرندے سب کھڑے ہوتے سر جھکائے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ہودھ ہود یہ جو کوکو برڈ یہ غیب ہے نوٹس کریں کتنی بڑی سلطنت اور آپ کو وہ چھوٹا سا پرندہ مسنگ نظر آ گیا لکھوں میں سے تو آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ بھئی حدود غائب ہے وہ کہاں ہے اگر تو وہ بغیر کسی وجہ سے غائب ہے تو میں اسے زیوہ کر دوں گا اگر کوئی ریزن یا خاص خبر ہمارے پاس لائے کوئی وجہ کہ کیوں وہ غائب ہوئے کہاں گیا تو پھر اسے چھوڑوں گا تو حدود آ گیا حاضر ہو گیا اس بھرے میدان میں اور اس نے کہا کہ اے بادثیسلامت میں نے ایک عورت دیکھی ہے وہ حکومت کر رہی ہے پورے ملک پہ اس پاس بڑا سا تخت ہے وہ ساری قوم اور وہ خاتون بھی سورج کو سجدہ کر دی ہے شیطان نے ان کی نگاہوں سے ان کے عمال کو سنوار کے دکھا دیا ہے یعنی حدود جو بات کر رہا ہے وہ بھی اس بات کو قبول رہا ہے کہ بندے جب خیر سے شرک کی طرف آتے ہیں تو شیطان ان کے عمال انہیں چمکا کے دکھاتا ہے کہ یہی سچ ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے تو اب یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے میں ایک خط لکھتا ہوں اس خاتون کو اور تم خط لے کر جاؤ اور اسے دعوت دو ایمان کی قرآن کی یعنی زبور کی دعوت دو اس پہ پیش کرو کہ اللہ ایک اے سورج کی پوجہ نہیں کی جا سکتی یہ ساری مخلوقات ہیں خالد کی پوجہ کرو تو اس واقعے کی ڈیٹیل حضرت ابن عباس نے اور دیگر مفسرین نے اس طرح سے لگائی ہے کہ حدود کی یہ ڈیوٹی تھی کہ درانے سفر جہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جاتے تو یہ حدود کے پاس اللہ پاک نے یہ خاص لائیت دی ہوئی ہے کہ یہ زمین سے پانی کو ڈھونڈ نکالتا ہے یعنی زمین کی تہیوں میں پانی کو دیکھ لیتا ہے تو لہٰذا حدود جو ہے وہ بتاتا تھا کہ کس راستے پہ کہاں پہ پانی کا سورس ہے تو وہاں پہ پھر لشکر جو ہے وہ اپنے ڈیرے ڈالتا تھا اور وہاں سے کھوڑ کر پانی نکالا جاتا تھا وہ لشکر کی ضروریات پوری کی جاتی تھی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ حدود اپنی ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے فرمایا یہ صورت نمل میں یہ ہے کہا مجھے کیا ہوا کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا وہ واقعی حضر نہیں ہے یعنی وہ مجھے نظر نہیں آرہا کہ واقعی نہیں ہے تو پھر ساتھ ہی کہا لا عظیب نہ ہو عذابا شدیدہ اسے زبا کروں گا یا تو کوئی وہ بڑی فبر لائے کہ وہ کہاں گیا ہوا ہے ورنہ وہ ڈیوٹی پہ غیر حاضر کیوں ہے تو پھر اس نے ملکہ سبا کی لا کے یمن کی جو ملکہ ہیں ان کی خبر لا کے دی کہ وہاں پہ یہ صورتحال ہے اب ملکہ سبا کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ملکہ سبا کے والد جو ہیں وہ سبا کے ہی رعائشی تھے جب وہاں پہ فسادات عام ہو گئے تو انہوں نے یعنی وہاں کا جو بادشاہ تھا اس ملک سے جو بادشاہ تھا اس نے ایک خاتون سے شادی کی خواہش کی وہ خاتون اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجبوری سے بادشاہ وقت کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا جب نکاح کے وقت اس نے اپنے شہر کو اتنی شراب پلائی کہ وہ مدھوش ہوا اور اس کا سر کاٹ کر دروازے پہ لٹکا لیا تو لوگوں نے اس خاتون کو اپنی ملکہ بنا لیا اور یہی بلکیس بنتِ اسری ہے جس کا نام ہدھ ہاد تھا ٹھیک ہے دو آنکھوں والی ہا اور دال ہدھ اور پھر ہاد پھر دو آنکھوں والی دو چشمی ہا اور دال ہدھ ہاد تھا یہ سولوی نے اس اور کچھ دکھر مفسدین نے بھی سوائیت کو بیان کے اس طرح سے ان کو تخت ملا تھا تو بہرحال اب عورت کی اکمرانی کے بارے میں یہاں سوال اٹھے گا کہ کیا یہ صحیح ہے یا جو بھی ہے تو اس کے لیے ایک روایت ہمیں سولوی سے ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ملکہ بلکیس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلا نہیں پاس تکتی جنہوں نے اپنی حکمرانی عورت کے سپورد کی اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اہل فارس اور کسرا کی بیٹی کو وہ اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلا نہیں پاس تکتی جس کی حکمران ایک عورت ہو یہ حدیث ترمزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اور اسے امام ترمزی نے حدیث سے صحیح حسن کہا ہے کہ حسن صحیح یہ حدیث ہے کہ عورت کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے سوچنے کی بات ہے تو بہرات اب ملکہ سبا کا تخت جو ہے اس کے لیے حکم ہوا حدود گیا کہتے ہیں حدود نے جب خط پیش کیا بلکہ سبا کے پاس تو اب اس نے خط پھینکا ملکہ کے محل میں اس کی کمرے میں اور خود چھپ کے روشندان میں بیٹھ گیا ٹھیک ہے کہ دیکھوں کہ یہ کیا بات کریا ملکہ کو تو نہیں بتا کہ حدود ساری گفتگو سن کے اور لے جا کہ اتنا اختیار ایک نبی کو دیا گیا ہے اللہ پاک نے کہ یہ جا کے خبریں بھی وہاں دے گا تو اس نے کہا کہ جب اس نے وہ خط پڑا اور اپنے ساتھیوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے اور اس خط کو اس طرح سے پڑا کہ وہ شروع کیسے ہوتا تھا انہو من سلیمان بے شک یہ سلیمان اللہ اسلام کی طرف سے ہے اور پھر آگے تھا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن پاک میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو تویرہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورت توبہ پہ نہیں ہے تو یہ ایک سو چود میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اس آیت میں سورت نمل میں اللہ پاک نے فرما دی ہے ٹھیک ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس خط کا مطلب کیا تھا اور بے شک اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان رحم والا ہے کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جاؤ یعنی آپ سر جھکا کے ایمان لا کے میرے پاس آ جاؤ تو اس نے کہا اپنے سرداروں سے کہ پھر قرآن نہیں ہے وہ بولی اپنے سرداروں سے میری اس معاملے میں کچھ مجھے رائے دو میں کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو مراجعہ ہے کہ میں تمہاری موجودگی میں تمہاری پرائی سے فیصلے نمٹاتی ہوں تو انہوں نے کیا کہا قرآن کی زبان میں ہے وہ بولے کہ ہم بڑے زور والے بڑے سخت لڑائی والے ہیں ہم میں دشمن سے مقابلہ کرنے اور لڑ مرنے کی طاقت موجود ہے اگر تو ہم سے اس قسم کی توقع رکھتی ہے تو ہم میں یہ سخت بہت زیادہ موجود ہے آگے افتیار دی رہا ہے جو تو ہمیں حکم دیتی ہے یعنی ہم لڑنے مرنے کو تو تیار ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے ملکہ نے یہ بھی قرآن میں ہی ہے کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ظلیل کرتے ہیں یعنی اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جب ایسی صورتیں حال ہوگی تو بہم بھی یہ طائب آیا قرآن میں اس واقعے میں اللہ فاق نے فرما دیا کہ اس نے کچھ توفے توائے فضل سلیمان علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ کیا کہ جانچے جج کرے بہت ہی قیمتی توفے اپنے ایلچی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے تاکہ انہیں مائل کرے کہ وہ توفہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس تو قائنات اللہ فاق نے ان کے لئے مصفر فرما دیا تو پھر صورت نعمل کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ پھر جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اسے جو تمہیں دیا ہے بلکہ تمہیں اپنے توفے پر تمہیں اپنے توفوں پر خوش ہوتے ہو تو آپ نے وہ چیزیں انہیں واپس کر دی اور قاصدوں کو اپنی ساری مملکت کا ایک نظارہ کرایا کہ دیکھ لو میرے پاس کتنا کچھ ہے اور ساتھ ہی پھر صورت نعمل میں ہی ہے آپ نے فرمایا پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر لاو لشکر سے عملہ کریں گے جن کی انہیں طاقت ہی نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائنے لگے کہ اپنے توفے اٹھاؤ اور میرے پاس سارا کچھ موجود ہے لہٰذا اب ہم ان پر ضرور لشکر لائیں گے جن کی اس پر طاقت نہ ہوگی اب یہ جب ان سے کہا ہے اور ملکہ السبہ تک یہ پیغام پہنچا انہیں تو پہلے ہی پتا تھا جو ملکہ بلکیس ہیں ان کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہے مجھے سرنگوں ہونا ہی ہے وہ تو جج کر رہی تھی کہ توفے تحاف بیج گئے کہ اگر تو اللہ کے نبی ہیں تو قبول نہیں کریں گے اور اگر کوئی عام بندہ ہے تو وہ قبول کر لے گا اتنی قیمتی تحاف اب یہ ہے کہ ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا سوچ رہی ہیں کہ وہ آتی ہیں یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی سلیمان علیہ السلام کی طرف انہیں پیغام بھیجا تو کہ آپ فرمابردار ہو جائیں تو وہ اپنے لاعلشکر کے ساتھ اس نے کہا کہ میں چلی جاتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے صورت نمر میں ہی واقعہ ہے کہ اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے لے آئے یعنی اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ملکہ یہاں پہ آئے اس کا تخت میرے پاس حاضر ہو جائے تو ایک بڑا خبیص جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کے حضور لاسکتا ہوں اس محفل کے برخواست ہونے سے پہلے میں بڑا قوت والا امانتدار ہوں ان میں سے پھر ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی ایک نے کہا کہ میں جب تک یہ آپ کی مجلس ہے مجلس تقریبا صبح سے شام تک رہتی تھی اس کے اوبر ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کے پاس ملکہ بلکیس کا لے آئوں گا لیکن ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ حضور میں پلک جپکتے میں یعنی ایک لمحے میں آپ کے پاس وہ تخت لے کے آ سکتا ہوں یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے میں شکر کرتا ہوں اس پہ کہ جو اللہ نے مجھ پہ یہ انعام دیا اور میں اس میں کوئی بدھیانتی بھی نہیں کروں گا جس طرح ہرے جوارات اس میں لگے ہوئے ہیں میں ویسے ہی صحیح اس سالم اسے لاکے آپ کے سامنے رکھ دوگا اب ایک لمحے میں تخت اللہ کریم کی رحمت سے پیش ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کتنی اقل و دانش ہے آپ نے حکم دیا کہ اس تخت کو تبدیل کر دیا جائے تھوڑا بہت یعنی حییت اس کی بھئی ہوئے اس کی ہیرے جوارات ادھر ادھر سے تھوڑا سا اس کی شکل تبدیل کر دی جائے کیونکہ اس پہ وہ بیٹھ کے فیصلے کیا کر دی تھی نا تو اب جو ہی یہ تخت پہنچا ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے اس پہ مختلف بحث ہے کہ یہ تخت لایا کون تھا تو ایک مشہور رواز یہ ہے کہ یہ تخت جو لایے تھے وہ آصف بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی کزن تھے وہ لایے تھے ایک روایت یہ ہے کہ وہ اہل ایمان جنات میں سے ایک ہستی تھے جن کے پاس اسم آزم تھا ایک روایت بہت ساری روایات ہیں میں تین آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم دین تھے پہرحال اتنی مختصر سی مدت میں پلک چپکتے میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس آ گیا اللہ فاتح کہ یہ کتنا بڑا یعنی کرم ہے اب ملکہ ملکیس کی دینائی دیکھیں جب وہ حاضر ہوئیں اور ان کے سامنے تخت یعنی کہا گیا کہ آئیں جی اس پر بیٹھیں تشریف رکھیں وہ تخت کو غور سے دیکھیں اپنی چیز بندہ پہچان لیتا ہے دور سے اب وہ تخت کو غور سے دیکھ رہی ہیں کہ لگتا وہی ہے لیکن اس کا حلیہ اور حیرت کچھ تبدیل کرتی گئی ہے یہ جانا پہچانا بھی ہے اب اس میں عقل اتنی تھی کہ قرآن میں ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ناواقف رہے پھر جب وہ آئی اس سے کہا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے تو بولی لگتا تو ایسے ہے جیسے یہ وہی ہو یہ اس کی فہم و فراست اس نے قطعی طور پر یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ کہا کہ لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے میرا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں آپ کو خبر دی اور ہم نے اس واقعہ کی پہلے خبر مل چکی ہم فرمانبردار ہوئے ملکہ خود ہی ایڈمیٹ کر گی سرندر کر گی جب وہ تخت دیکھا نا اس نے تو اسے پتا چل گیا کہ یہ اللہ کی حکم کے بغیر اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا قدستہ کے ایک تخت کو اٹھا کلائی کوئی نبی اور اللہ کی خاص طاقت سے ہی ہو سکتا تو فوراں بولی قرآن میں ہے اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرمانبردار ہوئے اور اسے روکا اس چیز نے جسے اللہ کے سوا پوچھتی تھی یعنی وہ باز آ گئیں اور بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی لیکن اب کیا ہوا بلہ پاک نے ان کو ایمان کی نعمت دے دی گویا وہ سورج کے سامنے ملکہ بلکیس سر بسجود ہوتی تھی اب انہوں نے اللہ کے لئے ایمان قبول کر لیا اب دوسری ازمائش ملکہ بلکیس کی کیا ہوئی حضرت سلمان کے سامنے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے حاضر ہونے سے پہلے ایک امارت تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ ایک شیشے کی امارت بنائیں جس میں پانی بیہ رہا ہو اس کی چھٹ بھی شیشے کی ہو مچھلیاں اور آبی جانور اس میں سے نظر آتے ہوں یعنی آپ دیکھیں تو لگے آپ پانی بانی ہے اور نیچے مچھلیاں بھی اور جتنے بھی سمندر کے کیکڑے ویرہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب نیچے نظر آ رہے ہوں ٹرانسپیرنٹ فلور ٹرانسپیرنٹ شر اور آس پاس دیواریں سب میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام اس امارت میں تخت نشین تھے آپ پہلے ہی تخت پہ بیچے ہوئے تھے ملکہ والکیس حاضر ہوئیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے امارت میں داخل ہونے کا حکم دیا اور قرآن میں اللہ پاک نے سواکے کو اس طرح سے بتایا ہے کہ پھر جب اس نے دیکھا اسے گہرہ پانی سمجھی اور اپنی ساکیں یعنی پندلیاں کھول دی یعنی اپنی میکسی ڈریس ہاؤس اوپر اٹھا لیا سلمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایک چکنا سین ہے شیشو جڑا عورت نے عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب سلمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی گردن چکاتی ہوں جو سارے آلمین کا رب ہے اس وقت خود کا ایمان اور پختہ ہو گیا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے حضرت بی بی بلکیس سے شادی کی جب وہ ایمان لے آئیں یا نہیں کی اور جمن کی سلطنت آپ کے سپورت کی مختلف روایات ہیں لیکن میں یہاں ابن ساکھ کی ایک روایت کوٹ کروں گی جو انہوں نے حضرت عباب بن ممبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس سے شادی نہیں کی بلکہ حمدان کے بادشاہ نے ان سے شادی کی اور بلکیس کی سلطنت اسی کے پاس رہی اور یمن کے جنوں کا بادشاہ زابغہ اس کے تابع کر دیا گیا جو ان کی مدد کرتا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے وہاں کے ان کے لئے تین محل بھی تعمیر کرے لیکن اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ روزے ہر شہر ہم اپنی شادیوں کا حساب نہیں اللہ کو دے سکیں گے کہ ہم نے جو شادی کی تھی وہ کیسی نبائی تو ہم کسی نبی کی شادی کے بارے میں کیوں بحث میں پڑھیں وہ اللہ جانے اور ان کا رسول جانے کیونکہ اگر ان کی شادیوں سے نہیں ہوئی اور ہم بیان کر دیں گے تو یہ نبی پہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگا اور اگر ہوئی اور ہم کے نہیں ہوئی تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے تو لہٰذا یہ میں نے ابن حساب کی صرف روایت آپ کے سامنے رکھے بڑی تاریخ ہے اس بارے میں ہر ایک نے اور زیادہ اسرائیلی روایات ہیں فیبریکیٹیڈ ہیں جس میں مختلف قصے ہیں کہ جب ان کی پہلیاں نظر آئیں تو وہ جننی تھی مختلف ہم اس پر پڑھتے نہیں ہیں ہم صرف اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جو ہماری میریٹ اللہ علی فہم اس کا تیرے سامنے آجزی کے ساتھ جواب دے پائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں اور باقی واللہ ہوا لمبی سواب تو حضرت سلمان علیہ السلام کی تعریف قرآن میں بہت زیادہ ہے سورت ساتھ میں آیت تھرٹی سے پورٹی تک اللہ کریم نے جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ ہم نے دعود علیہ السلام کو سلمان علیہ السلام عطا فرمائے کیا اچھا بندہ ہے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکے تو تین پاؤں کھڑے ہوں چوتھے کا سن کنار زمین پر لگا ہو تو چلائیے تو ہوا ہو جائیں گے کون سا واقعہ ہے گھوڑوں والا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں گھوڑوں سے بہت زیادہ محبت تھی سلمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان گھوڑوں یہ گھوڑے بہت زیادہ پسند ہیں اور اپنے رب کی یاد کیلئے یہ پوری دس آیتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ نے اثر کے ٹائم کے وقت تک اپنے گھوڑوں کی انسپیکشن کرتے رہے گھوڑے آپ کو بہت زیادہ پسند تھے اور نماز کا ٹائم اثر کا ٹائم نکلا جا رہا تھا سورج درد ہو چکا تھا تو اس وقت آپ اپنے گھوڑے کی گردنوں پہ پسینہ پہنچ رہے تھے ان کی پنٹلیوں پہ پہنچ رہے تھے اور نماز کا ٹائم نکل رہا تھا تو اس پہ آپ بہت زیادہ پرشان ہوئے کہ مجھ سے گھوڑوں کی محبت نے مجھ سے رب کی جو میرا اثر اور مغرب کا وہ جو ذکر کا ٹائم تھا شام ڈلتی شام کا وہ مجھ سے چھین لیا ہے تو اس پورے واقعے کو دس آیات میں اللہ کریم نے سورت سعاد میں بیان کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی اپنے رب کی یاد کے لیے پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے اس واقعے کے مختلف ڈیٹیل سے لوگوں نے کچھ نے بتایا ہے کہ جب نماز کا وقت نکل گیا تو انہوں نے گھوڑوں کی کونچیں کارتی تلوار لے کے غصے میں آگئے بعض نے کہا ہے کہ ان کا پسینہ پونچا بہرحال جو بھی سلسلہ تھا حضرت امام دعوت نے ایک روایت اپنی سنوانے میں بیان کی ہے کہ ان کے جو گھوڑے تھے ان کے پر بھی تھے ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے تھے اور جو انہوں نے روایت اس کی دلیل میں پیش کی ہوئی ہے کہ اس بیوی آئیشہ صدیقہ کچھ اپنے کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی کچھ گھوڑیاں تھی ان کے پاس گھوڑے تھے جو کپڑے کے بنے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے کھلونوں میں ایک گھوڑا دیکھا جو کپڑے کا تھا اس کے دو پار بھی تھے تو آپ نے فرمایا اے آئیشہ حضرت اللہ تعالیٰ نہ ہو میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کہ گھوڑا آپ نے فرمایا پر ہی اس کے پار ہیں تو حضرت بیوی آئیشہ نے فرمایا ہاں دو پار ہیں تو فرمایا گھوڑے کے دو پار تو وہ کہنے لگی آپ نے سنا نہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے تو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ بات سن کر اس قدر مسکرائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں تک دیکھ لیں تو بہرحال یہ گھوڑوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے بعض اصحاب نے اسے یہ کہا ہے کہ آپ غصے میں آکے آپ نے ان گھوڑوں کو مار ڈالا لیکن حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کا پسینہ اور پنگلیاں جو ہیں وہ صاف کر رہے تھے تو بہرحال عباس علمہ نے فرمایا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی گھوڑوں کی خاطر وہ جو ٹائم تھا عبادت کا اس کو ترک کیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں گھوڑوں کے شوق کو نہیں پالوں گا تو اس کے نیم البدل کے طور پہ اللہ کریم نے ہوا پہ ان کا کنٹرول دے دیا یعنی یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ یہ جو ہوا ہے یہ ان کے کنٹرول میں تھی اور وہ کیا انعام تھا کہ ایک صبح میں جو ایک مہینے کی وسافت تیہ ہوتی تھی ہوا جو کرتی ہے بندہ جیسے ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں دوسرے ملک جانے میں ایک مہینہ چلنا پڑے تو وہ ایک دن میں وہ وسافت تیہ کر لیتی تھی یعنی اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے وہ سفر کیا کرتے تھے اور وہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا لکڑی کا تخت تھا جس کے اوپر جانور پرندے جنات ایون محلات کنسٹرکشن کا سامان سب لاد دیا جاتا تھا اور پھر اس کو ہوا کو حکم لیتے ہیں اور ہوا اس کو لے کے اڑتی تھی گویر پورا شہر اس پر بسا ہوتا تھا اور وہ لے کے اڑتی تھی اور جہاں جانا ہوتا تھا اگر کئی حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہاں وہ ہوا ان کو لے کے جاتی تھی اور اللہ کریم نے وہ جو گھوڑوں کی محبت انہوں نے ترک کی اللہ کی رضا کے لیت اس کے بدلے میں اللہ کریم نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں کر دیا تو حضرت سلمان علیہ السلام کہ اللہ پاک نے جو دعائیں قبول کروائی ہیں کی ہیں ان میں سے ایک پہلی دعا یہ تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی قرآن نے اس کو صورت انبیاء میں بیان کیا اور وہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا تھا اور وہ واقعہ جو صورت انبیاء میں آیت سیمنٹی ایٹھ سیمنٹی نائن میں ہے اور دعود اور سلمان علیہ السلام کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں سے کچھ بکریوں کچھ کی بکریوں چھوچیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے ہم نے وہ معاملہ سلمان علیہ السلام کو سنجھا دیا اور دونوں علم و حکمت والے تھے وہ واقعہ کیا تھا صحیحین میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت والا واقعہ صحیحین میں ہے اور یہ جو واقعہ ہے کھیتی والا وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بندے کی انگور کی کھیت تھا بیلیں تھیں اور ایک بندے کا بکریوں کا ریور تھا ایک رات وہ ریور کھل گیا اور اس کی انگور کی بیلیں کھا گیا صبح یہ حضرت دعود علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے حضرت سلمان بھی موجود نہیں تھے محفل پہ دونوں نے مدہی نے کہا کہ اس کی بکریوں میرا کھیت کھا گئی ہیں تو حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا قصور ہے لہٰذا اس کو ہرجانہ بگتنا پڑے گا جو جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے جب یہ فیصلہ ہو چکا دونوں پارٹیاں وہاں سے آ رہے تھیں تو راستے میں حضرت سلمان علیہ السلام ملے تو انہوں نے کہا کیا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بکریوں والا ہے وہ ہرجانہ بھرے گا کھیتی والے کو تو انہوں نے کہا میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا ہوں میں یوں کرتا ہوں کہ بکریوں انگوروں کے مالک کو دے دیتا ہوں وہ بکریوں کے حمل اور دودھ سے فائدہ اٹھاتا رہے جب تک بکریوں کا مالک انگوروں کی کھیت دیکھوال کرے جب انگور کی بیلیں فروٹ سے ریڈی ہو جائیں تو وہ اپنی بکریوں واپس لے لے اور کھیت اس کو واپس کر دے جب حضرت دعوت علیہ السلام کو اس فیصلے کا پتہ چلا تو آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ دیا اسی واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کی سورة انبیاء کی اس آیت میں دیا ہے کہ ہم نے انہیں کھیتی کا معاملہ سجا دیا سمجھا دیا اور اسی کے قریب قریب کا واقعہ سہی ہے ان میں بھی حضرت ابو رہرہ سے ہے کہ دو عورتیں تھی ایک جوان اور ایک بوڑی دونوں کا ایک ایک بچہ تھا دونوں سفر کر رہی تھی بوڑی عورت کا بچہ بھیڑیا کھا گیا اس نے جوان عورت کا بچہ لے لیا شیرخوار اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے دونوں کا معاملہ حضرت دعوت علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا بوڑی عورت اتنا روح چلا رہی تھی کہ جو ینگ عورت تھی وہ اپنی کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکی تو حضرت دعوت علیہ السلام میں بوڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ اس کا بچہ ہے اب جب یہ دونوں عورتیں اس فیصلے کے بعد نکلیں تو حضرت علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اس کا فیصلہ کرتا ہوں اپنی والد گرامی سے اجازت لی اور ان دونوں عورتوں کو بلایا اس بچے کو بلایا اور حکم دیا کہ تلوار لائی جائے میں اس بچے کے دو چکڑے کروں گا اور دونوں کو آدھ آدھ دے دوں گا تو بوڑی عورت نے کہا ٹھیک ہے آدھ مجھے دے دیں آدھ اس سے دے دیں جو ینگ عورت تھی جس کا ایکچول بچہ تھا وہ چیفنے لگی کیونکہ وہ اپنے بچے کے دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی تو حضرت علیہ السلام نے فوراں بچہ چھوٹی کو دے دیا کہ اصل ماں یہی ہے یعنی اس ججمنٹ کے لیے تو یہ بھی اللہ کریم نے ان کو قوت فیصلہ عقل حکمت اور دانش اطاف فرمائی تھی یہ بھی ان پہ اللہ کا انان تھا پھر پہاڑ ان کے مسخر کر دیئے تھے تصویر کرتے تھے پرندے ان کے مسخر ہوا ان کے مسخر علم ان کے پاس حکمت ان کے پاس اور آپ کی سواری کے بارے میں بھی قرآن میں بڑی جیٹیل سے سورة انبیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے حکم سے چلتی تھی ہوایں ہم نے ان کو برکت دی تھی ہم کو ہر چیز معلوم ہے شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے گوتہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے ہم انہیں روکے ہوئے تھے یعنی جنات شیطانی جنات حضرت سبمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے جو تو زیادہ واغی تھے انہوں نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر تہ خانوں میں قید خانوں میں بند کر دیا ہوا تھا اور جو زیادہ شیطان یعنی شیطان تو تھے لیکن زیادہ شیطان نہیں تھے تو ان سے وہ ہوتے لگواتے تھے سمندر کی تہوں سے سیپیاں موتی اور وہ مشکل مشکل کام مشکل امارتیں بنانا ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اس زمانے سے پہلے جادو بہت آم تھا تو انہوں نے ساری جادوی کی قتب جو تھی جتنے صحیفے تھے جن میں لوگوں نے جادو کی ساری جیٹیل لکھی ہوئی تھی ساری عملیات کی جو دنیا تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ سب اپنے دروار میں جمع کی اور اپنے تخت کے نیچے رکھ لیں اب اوپر آپ بیٹھا کرتے تھے کسی شیطان کی کیا جورت ہے کہ وہاں سے کوئی نسخہ چرائے اور انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچائیں پھر صورت ساری میں بھی اللہ کریم نے ان کی ہوا پہ کنٹرول کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کی حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا یعنی دیو یعنی دیو جو جن ہیں ان کے بس میں کر دیئے ہر ممار اور غوتہ خور اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے یہ ہماری عطا ہے ہم تو چاہیں احسان کریں چاہیں تو احسان کو روک لیں کچھ حساب نہیں ہے اور ہماری بارگاہ ان کے لئے بڑا اچھا چکانہ ہے جب حضرت سلمان علیہ السلام نے گھوڑوں کا شوق ترک کیا تھا تو پھر اللہ کریم نے ان کو کیا کیا بست دیں یعنی ہم اللہ کے لئے محض اللہ کی محبت کے لئے کچھ عادتیں چھوڑ کے تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم سے فلکنگ نہیں چھوٹی ہم سے ثریڈنگ نہیں چھوٹی ہم سے عجاب نہیں لیا جاتا ہم اس سوسائیٹی میں جیتے ہیں اس کے لئے کچھ چھوڑے تو صحیح پھر دیکھیں وہ کیسے ہوایں تابع کرتا ہے کیسے محول آپ کے موافق بنا دیتا ہے آپ کی اُلٹیاں بھی سیدھی ہو جائیں گی بڑا قدردان رہا ہے وہ خود فرماتا ہے سورت بکرہ میں میں شاکرن علیم ہوں قدردان ہوں ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی آپ اس کے لئے قربانی دے کے دیکھیں تو صحیح نا کیسے خزانے آپ کے پہلوں میں لال دے گا انشاءاللہ اس دیس کے بھی اس دیس کے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ تو بہرحال اب ہوا کا ہوا مسافت اتنی تہہ کرتی تھی کہ اس کے بارے میں بہت زبردست قسم کی روایات ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام صبح دمشق میں روانہ ہوتے استخر پہنچ کر لنچ کرتے کھانا کھاتے وہاں سے پھر ہوا کے ذریعے قابل چلے جاتے رات وہاں وصل کرتے دیکھیں تو صحیح اللہ پاک نے کائنات ان کے قدموں میں ڈال دی ہے اور یہ جو دمشق اور استخر کے درمیان فاصلہ ہے نا یہ ایک مہینے کے سفر کے بعد وہاں پہنچتے ہیں تو ابن کسیر نے استخر کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ استخر کو جنوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو استخر علاقہ ہے یہ شہر ہے یہ عباد کیا تھا یہ محل بنایا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے جنوں نے اور مرتبہ تدبیر بیت المقدس باب جبرون باب برید یعنی یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اسی دور میں جنوں سے آپ نے شہر عباد کروا تھے کیونکہ یہ بڑے بڑے پتھر کرینے تو نہیں تنہا جنوں کی کرینے استعمال ہوئیں پھر اللہ پاک نے آپ کے ایک اور انام بھی کیا اور وہ انام کیا تھا وہ انام یہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ کے لئے تامبے کے تامبے کا چشمہ بہا دیا این القطر جسے کہتے ہیں ابن عباس اور کئی دوسرے مفسرین فرماتی ہیں کہ قطر سے مراد تامبہ ہے اللہ کریم نے آپ کے لئے پگلا ہوا تامبہ لیکوڑ تامبہ جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو شیپ دے لیں یہ اللہ کا بہت بڑا انام اور بہت بڑی رحمت تھی آپ پہ اور اس سے آپ کیا بناتے تھے تماثیل تماثیل کیا ہے نقش و نگار تصویر کندہ کرنا ان کی شریعت میں یہ جائز تھا ہمارے ہاں تو نہیں ہے پھر جفان کل جواب کے لفظ آیا وہ کیا بڑے بڑے ہوز لگن یعنی یوں سمجھیں کہ ہارٹ کبز وہ بناتے تھے جس میں کہ غسل کریں اور انجوائے کریں سویمنگ کریں پھر دیگوں کا ذکر آیا ہے وہ کون سی دے گئے ہیں لنگردار دے گئے ہیں جس میں اتنا کھانا پکتے ہیں آپ سوچیں تو صحیح جن کتنا کھاتے ہوں گے کہتے ہیں فلان جن سا ہے اتنا کھاتا ہے تو وہ کتنی بڑی بڑی دے گئے ہوں گی کہ وہ دیو ہے کل جنات جن میں سے کھاتے تھے آپ کا لنگر چلتا تھا اور بڑی بڑی اس تامبے سے دیگیں ڈھا لی جاتی تھی جن میں پکایا جاتا ہے لیکن ان سب چیزوں پر یعنی یہ جنوں انس میں سے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے پر یہ اللہ کا عیسان ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا ایمالوالدعود شکرن وقلیل من عبادش شکور اے دعود والو شکر کرو اور میرے بندوں میں سے کم ہیں جو شکر کرتے ہیں پھر اللہ کریم نے سورت ساد میں فرمایا ہے اور جن آپ کے بس میں کر دیگے امارتیں بنانے والے ہوتیں لگانے والے یہ آپ کے لیے کانسٹرکشن کا کام کرتے تھے گویا یہ کانٹریکٹر آپ کو دے دیگے جو اپنے وجود میں کرینیں بھی تھے اور کانسٹرکشن میٹیریل بھی لاتے یہی کانسٹرکٹ بھی کرتے ہیں مشکل سے مشکل امارت کو اس لیے تو شہروں کے شہر انہوں نے بنائی بیت المقدس کی تعمیر کی اب یہ ہے کہ اب آپ نے دعا کی اور وہ دعا کیا کی دعا یہ کی کہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے جماعت کرا رہے تھے کہ ایک خبیض جن حملہ آور ہوا اب نماز میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو آپ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت اور طاقت عطا فرمائی میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ بان دوں تا کہ تم سب اس کی طرف دیکھو اور صبح مدینہ کے بچے اس جین سے گلیوں میں کھیلیں لیکن مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی رب غفر لی وحب لی ملکا لا یم بغی لی افدی مم با دی کہ اے میرے رب مجھے بخش ایسی سلطنت جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ بخشی ہو نہ میرے بار کوئی اس کے لائک ہو یعنی وہ دعا کیونکہ میرے بھائی کو وہ کنٹرول دیا گیا تھا سلمان علیہ السلام کو اس لئے میں نے اس جن کو مسال کے لئے یہاں باندھا نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے زیادہ ہر چیز پر کنٹرول تھا لیکن انہیں یہ کرٹسی کے لئے کہ مجھے اپنے بھائی کی وہ دعا یاد آگئی یہ جو دعا ہے نا رب دل فر لی وحب لی ملکا یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس کا شروع تو دیکھیں نا اللہ مجھے معاف کر دیں اس لئے تو کہتے ہیں نا کہ ہر دعا جب ہم مانگیں اس کے شروع و آخر میڈل میں بار بار توبہ مانگیں بار بار توبہ مانگیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہماری دعا عرش پہ پہنچنے سے نہ رہجیں یہ بیریئر ہیں گناہوں کے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ ڈرین اوپنر ہیں کھل جاتی ہیں رائیں تو یہاں کتنا بڑا سبق ہے پہلے معافی مانگی ہے کتنے انعامات ہوئے ہیں پھر آجزی دیکھیں رب دل فر لی اے میرے رب مجھے معاف کر دیں پھر ساتھ ہی فرمائش کر دی ہے ساتھ ہی فرمائش کر دی ہے ایسے یہ نا کہ بچہ ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہ سوری ماں کہنے ہم فائی ڈالرز یہ دیکھیں رب دیو فر لی معافی مانگی وحب لی ملکن مجھے ایسا ملک دے دیں جیسا نہ پہلے کسی کو ملا ہو نہ بعد میں کسی کو ملا ہو اور اللہ پاک نے عطا فرمایا اللہ پاک نے عطا فرمایا لہذا آپ توبہ کر کے دعا مانگیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمتوں کی بارش کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے لیکن استغفار کو اپنا ورد اور وزیفہ بنائیں حضرت عثمان علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں بہت زیادہ بحث ہے بہت زیادہ روایات ملتی ہیں کہ آپ کی شادیاں کتنی تھیں اور اس پوری جیٹیل میں اگر ہم پڑھیں گے تو ایک پورا چپٹر اس کے لئے ہمیں چاہئے لیکن ہم اسی بات کے ساتھ رہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جتنی بھی ازواج آپ کو دی ان میں یقیناً بھر کر دی آپ کی اولادیں بھی ہوئیں اور اللہ کریم اللہ کریم ہم اس بیس میں میرا نہیں خیال کے ہمیں پڑھنا چاہئے ایک میں روایت آپ کو عزت امام بخاری سے جو ہے اس میں سے زیادہ تر فیبریکیٹڈ روایات ہیں ایک میں یہاں منشن کر دیتی ہوں کہ عزت امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلمان بن دعوت علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں ستر عورتوں سے خلوت نشینی کروں گا ہر بیوی میں سے عزت کریم مجھے ایک شہ سوار بیٹا تھا فرمائیں گے لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو لہٰذا ان کی کوئی بھی بیوی ایکسپیکٹ نہ کیا اس نے صرف ان میں سے یعنی ایک ہی بچہ ہوا اور وہ جو ہے وہ پری میچور تھا یا اس کے عزا پورے نہیں تھے تو اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو یہ روایت مختلف طریقوں سے مختلف مفسرین نے بیان کی ہے واللہ وآلہ بس سواب ہم اس میں نہیں پڑتے ایک آپ کے دور کا قصہ جو ہے وہ حاروت اور معروض کا ہے جسے قرآن نے صورت بقرہ کی آیت نمبر ون سوری ون او چو اور ون او تھری میں بیان کیا ہے کہ حاروت اور معروض دو پریشتے تھے بابل میں اللہ کریم نے ان کو رکھا ہوا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیکن ساتھ ہی یہ بتاتے تھے کہ جب تم یہ جادو سیکھ لوگے تو یہ میاں اور بی بی کے درمیان تفرقہ ڈال دے گا لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر بھی ہم ہمیں سکھائیں جیسے آج اس وقت جو صورتحال ہے جادو اتنا عام ہو چکا ہے اور اس کو سیکھنا اور اس چکر میں پڑھنا اور شیطان کی پوجہ اور یہ جو بڑی بڑی اس وقت جن کو بہت بڑی ہستیاں مان رہے ہیں یہ ایکٹر اور یہ سب یہ انہی چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں شیطانی پوجہ اور یہ اور وہ اور پھر وہ شیطان سے کہتے ہیں کہ جاؤ بھئی فلان اس عمر کے بچے کی آنکھیں جگر فلان دن لے آؤ تو تمہیں بڑی انرجی ملے گی تمہیں شورت ملے گی یہ بادشاہ چاہ رہے ہیں فار ایور کی حالانکہ کل نفس ان ذائقہ تلموت ہر ایک نموت کا مزہ چکنا ہے کاشی بات انہیں سمجھ آجے تو بہرحال جادو سہر ٹونہ یہ سلمان علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ پاک نے دو فرشتے حاروت اور ماروت کے ذریعے بابل میں ازمائش کے طور پر بھیجا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے جادو کی ساری کتب کو سب لوگوں سے جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے رکھ لیا تھا لیکن پھر بھی لوگ جادو کا شوق اس دور میں بھی تھا کہ ان فرشتوں کے پاس اس کے باوجود کہ وہ کہتے کہ یہ تم میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دے گا لوگ سیکھنے لگے آج بھی یہی ہے جادو کی پہلی بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ میاں اور بیوی کی ایک دوسرے کی طرف کمر کروا دیتا ہے وہ مختلف رہوں پہ چلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز پہ اور ہر کوئی سمجھتا ہے my way is high way حالانکہ دونوں ہی wrong ہوتے ہیں یعنی اگر family system ٹوٹے گا تو شیطان کی فتح ہوگی جب ماں باپ لڑیں گے تو بچے جو ہیں وہ ذینی طور پر معذور ہوں گے پھر نسلیں بکھریں گی امت بکھریں گی تو لہٰذا اللہ کریم جادو اور ٹونے سے ہمیں بچائے ہماری نسلوں کو پوری امت کے جنہوں انس کو اس سے بچائے جو جادو سیکھتا ہے وہ بھی دارہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور جو جادو سکھاتا ہے وہ بھی تو اللہ کریم ہمیں ایمان پر قائم رکھیں ایمان کی سلامتی دیں اگر کوئی ایسی لط کسی کو پڑی ہوئی ہے تو پوراً اپنے رب سے رجوع کریں توبہ اور استغفار مانگیں اور جن کے لئے کوئی نقصان کا باعث بنیں ان کے لئے دعائیں مانگیں ان کے لئے اللہ سے منوائیں ان کے لئے حافظت کے کریں کہ اللہ کریم معاف فرما دیں اور یہ یہ جو کوئی بھی جادو کسی پر کرتا ہے اگر اس کے اس نے کچھ سیکھ لی ایسا کوئی انتر منتر تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تو شاید اپنی زندگی ظاہری طور پر صحیح گزار رہا ہوگا بڑا فاتح بن کے اپنے اشتداروں کو دوستوں کو مغلوب کر کے لیکن زمین کے نیچے جو اس پر بیٹے گی اور اور پھر صرف اسی کی ذات تک نہیں ہے پھر نسلیں بغدتی ہیں یہ پیچھا کرتی ہیں یہ چیزیں تو لہٰذا توبہ کا دروازہ اللہ کریم نے کھولا ہوا ہے اور رمضان ہے توبہ کریں اور جادو سے بچنے کا ٹونے جنات سے بچنے کا شر سے بچنے کا حاصلین کیسل سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آیت الکرسی اپنا ویرد اور وظیفہ بنائیں آخری کل جو ہیں موزتین جو ہیں فضق اور ناس کو آپ پڑھیں کسرت کے ساتھ پڑھیں قرآن سے آپ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھیں اپنے آپ کو حسار دیں باوزو رہیں صدقہ کریں اپنی نمازوں میں پابندی کریں اللہ کی مدد مانگیں استغفار کو ویرد اور وصیفہ بنائیں تو اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے تو اللہ کریم ہمیں کسی بھی ہاروتی ماروتی فتنے سے انشاءاللہ بچائیں امت جس طرف چل رہی ہے اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دیں اور ہمیں معاف فرما دیں انشاءاللہ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورت سباہ کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو ان کی موت نہ بتائے گی بگر زمین کی دھیمک نے ان کا اسا کھا دیا اور پھر جب سلمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر حقیقت کھل گی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے اور آپ نے اپنے لیے ایک شیشے کا کیسل بنوایا اسے کمرہ کہہ لیں کہ میں اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں جنوں سے وہ تعمیر کروایا اور اپنی اسا کے سہارے ٹیک لگا کر آپ یہ شو کر رہے تھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی حکم سے اللہ کریم نے ان کی روک عبض فرمائی دیکھیں جتنی طاقت جتنی بادشائیاں جتنا پرندوں پہ جنوں پہ انسانوں پہ مخلوقات پہ کنٹرول ہو آخر کیا ہے کتنا بڑا سبق ہے we have to go اور اگر جانا ہی ٹھہرا تو کیوں نہ اچھی زندگی گزار کے جائیں جانا ہی ہے نا تو پھر کہے کہ غرور اور تقبر نہ تو اسمان کو چھو لیں گے نہ زمین پھار سکتے ہیں آپ دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام جیسے لادلی ہستی بھی موت کو لبیک کہہ رہی ہے تو وہاں پہ جنات جو کام کر رہے تھے مشکت کر رہے تھے تعمیر کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو لہٰذا اللہ کریم نے ان پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی تھی کہ اللہ العالمین میری موت کو جنات پر مخفی فرما دے تاکہ انسانوں کو علم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے آپ علیہ السلام نے لکڑی کو چھیل کر اصاب بنایا اس پر ٹیک لگائی ایک سال تک آپ ٹیک لگا کر کھڑے رہے جنات اپنے کام میں مشہور رہے زمین نے اسا کو کھا لیا یا دیمک نے کھا لیا تو انسانوں پر یہ بات کھل گئی کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنات کو غیب کی خبریں ہمیں لا لاکے بتاتے ہیں وہ جو خبریں لاکے بتاتے ہیں نا ان میں سے 99 جھوٹی ہوتی ہیں کوئی ایک سچی وہ افوا وہ تکہ لگ جاتا ہے نا ان کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہ یہ جو ہے یہ ہمیں سچی خبریں دے رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے صحابہ کی ایک جماعت نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بیت المقدس میں ایک سار دو مہینے یا اس سے کامرسہ اپنا خود و نوش لے جاتے تھے تو اکثر پہلے بھی وہ اس طرح اس میں داخل ہو جاتے اور وہاں عبادت کرتے تھے اور اس دفعہ جو ہے اللہ کریم نے ان پہ موت کو بھیج دیا اور ان کا سا جو ہے اور جب وہ گرنے لگے تو جنات کو پتا چلا کہ ہم اتنی زلط کی مشرقت ایک سال سے اٹھا رہے ہیں اور یہ تو حضرت سلمان علیہ السلام اگر انہیں پہلے پتا چال جاتا تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے تو یہ بھی اللہ کریم نے جنات کی کمزوری ہم پہ ظاہر کی ہے کہ ہمیں جنات سے درنا نہیں ہے وہ ہمارے جیسے ایک مقلوق ہیں جنمی سنیک ہیں وہ ہمارے بھائی بندے ہیں جب ہم دین کا کام کرتے ہیں جو شیطانی جنات ہیں وہ ہمارے واشروموں میں اور ادھر ادھر گندگی کی جگہ اپر رہتے ہیں لہٰذا ہمیں دعاوں سے مسلم دعاوں سے ان سے پناہ لینی ہے ان کی اللہ کی پناہ میں آنا ہے حساب بن بشر علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں مام زوری نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دو سو پچاس سالہ زندگی گزاری اور آپ کی جو حکومت ہے وہ چالیس سال سالہ پیریٹ ہے آپ کی بادشاہی کے چوتھے سال میں آپ نے بیتن مقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا آج بھی دیکھیں بیتن مقدس کی بنیادوں کو خودہ جا رہا ہے کہ ہم اس میں سے اکلے سلمانی اور وہ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ہیرے جوارات جو آپ نے جننوں سے نکلوائے تھے سمندر کی تین اسے شاید وہ ہمیں مل جائیں اور امارت کو نقصان پنچھا رہے ہیں تو کیا اس طرح سے انہیں وہ چیزیں مل جائیں گی یہ تو میرے رب کی حکم پہ ہیں جس پہ چاہے فرشی خزانے ارشی خزانے کھول دے جس پہ چاہے سامنے پڑی چیز نظر مارے ٹھیک ہے نا وہ جنات جو خود کو بڑا قوی حیقل سمجھتے تھے سامنے ایک سال تک یعنی روح کب صرف انصری سے پرواز کی ہوئی پیغمبر کھڑے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوئے اور وہ ذلت کی مشکت اٹھا رہے ہیں اور پتھر اٹھا رہے ہیں یہ تو میرے رب کے کام ہیں تو بہرحال حضرت سلمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے رجعام راجیم آئین علف اور میم رجعام نے سترہ سال تک اپنی سلطنت کو سنبھالا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو سلطنت تھی اس کا شرازہ بکھر گیا تو گویا آج ہم نے یہ پڑا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتنی زبردست حکومت اور سلطنت دی تھی لیکن اس کے باوجود ان میں آجزی تھی توبہ تھی شکر تھا اپنے لئے اور اپنے والدین کے انعامات کے لئے اللہ کریم اس عمل کو ہم سے قبول کرمائے اور اس کی تحصیر عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ